آپ کی صفتِ ارسل کو عالمین کیلئے رحمت بنایا تو غور کی دیئے جس کی صفت عالمین کی رحمت ہے اس کی ذات نالم کیا ہوگا جس کی صفت عالمین کی رحمت ہے اس کی ذات نالم کیا ہوگا اب اگر میرا بیدار بزمان توجہات بیتر مبضور رکھے تو اس صفتِ ارسل کے دو مقوم ہیں کتنے؟ ایک اس کے ظاہری مقوم ہیں اور ایک اس کے پوشید آفاتن مقوم ہیں ایک گاریکٹ ہے ایک انگاریکٹ ہے ایک بلاواستہ ہے ایک بلواستہ مقوم ہے اس کا اپیرک معنی ذاتی مقوم یہ ہے ارسل کا کہ اگر آپ کسی شخص کو دور بھیجتے ہیں تبجھو ہے؟ تبجھو ہے آپ کی؟ صفتِ ارسال کے اندر جدائی ہے اس میں دوری ہے اس میں فراکھ ہے آپ کے اسے دور بھیجے جانا ہے یعنی اگر میں نے ایک خط رکھا اور خط رکھ کر میں نے جیئے میں ڈال لیا تو کیا ارسال حق ہو گیا؟ نہیں جب تک کہ وہ پوست آفیس تک نہیں جائے گا اپنی منزلے مقصود تک نہیں پہنچے گا مجھ سے دور نہیں جڑا جائے گا مجھ سے جدا نہیں ہو جائے گا مجھ سے فراکھا سے نہیں جانے گا دور نہیں روانا ہو جائے گا تب تک ارسال کے لفظ مکمل نہیں ہوں گے تو خدایب پر وردگاہ نے اسائیب کے دور بیچے جانے کو عالمین کے لئے احمد کرا دیا کہ حضیب ہم نے آپ کے صفتِ ارسل کو آپ کے دور بھیج جانے کو عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے تو غور دیجئے جس کا دور بھیج جانا عالمین کے لئے رحمت ہے اس کا قریب آنا کتری بڑی رحمت ہوگا اللہ اللہ جس کا دور بھیج جانا عالمین کے لئے رحمت ہے اس کا قریب آنا اس کا قریب آنا کتری بڑی رحمت ہوگا اچھا یہ تو تو اس کی ظاہری بخور اور ایک ہے اس کی پوشیدہ بخور وہ ہے انڈریکٹ جس کو آپ برباستہ بخور بھی کہتے ہیں اور وہ پوشیدہ بخور کیا ہے پہتبہ یوکی جی سبجھو ہے آپ اب سب نبی کے مانے والے ہو مجھے اب ایک کلام کا پہتبہ یونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے پا خلاہ تمہارے حسن عثمات میں بھروسہ رکھتا ہوں میرے شہر کی ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے نبی کی محبت کا ثبوت دینا اور یہ اسی جو نہیں ممکن ہے کہ جواب کی توجہات بھی جانے مبضور رہے اچھا وہ مخوم کیا ہے وہ دوسرے مخوم کے ہیں پوشیدہ مخوم کہ کوئی شخص اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک وہ پہلے قریب نہیں ہوتا سبحان اللہ کیا بات یعنی دوری کے لئے شرط ہے کہ پہلے شخص قریب ہو بھئی قریب ہوگا تو دور ہوگا اگر قربت ہی نہیں ہے تو دوری کیسی توجہ رہا یہ توجہ رہا ہے اگر قربت نہیں ہے تو دوری کیسی سوچ گئے آپ میں ویساق پیش کرتا ہوں کہ میرے ابو بکر صاحب تشریب ہٹیں یہ پہلی سامنے بیٹھیں کیونکہ حضرت یہ پہلی سامنے تشریب ہٹیں اگر میں دوم کہ اونس کا چوتی سامنے چلے جائیں تو ان کے لئے پہلے پہلی سامنے بیٹھا ان سے قربت ہے اور پھر اب چوتی سامنے جانا ان کے لئے اسے دوری ہے اب ایک شخص جو چوتی ساں میں بیٹھا ہے میں اسے کہوں گا یہاں کچھیں اور کچھیں آٹھنی ساں نے چلی آگیا تو میں نے چوتی ساں ان کے لئے قربت تھی اور اب آٹھنی ساں ان کے لئے دوری ہوگی تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے مطابق دور ہوتا ہے تو جو ہے یہ ایک کمپیرٹیو ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کے مطابق وہ دور ہوتا ہے میں دوما رأس کر رہا ہوں کوئی شخص اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک وہ پہلے قریب نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ میرے اللہ نے یوم محساس پر فرمایا کہ وَاِسَا حَسَنْ لَا وَمِسَاكَ نَبِيِّنَا لَوَا آَتَاِكُمْ مِنْ قِتَابِ وَحِقْمَا خدا نے پہلے سارے امجیات کو اپنے سے قریب کیا سبحان اللہ پھر قریب کرنے کے بعد خدا نے ان کی استطاعت کے قطابق ان کو زمان و مرکا تک دور دے جا تو خدا پہلے قریب کرتا ہے خدا پہلے قریب کرتا ہے پھر قریب کرنے کے بعد دور کرتا ہے بھئی آگ نے کسی کو پیغام دیکھیں بھیجنا ہے تو پہلے قریب کریں بھئی قریب کر کے پیغام دیں گے اس کے بعد دور بھیجیں تو پہلے قربت ہے پھر دوری ہے مدوارہ کہہ رہا پہلے قربت ہے پھر دوری ہے کوئی شخص اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک پہلے قریب نہ ہو میں پانچ مدتوں عربی زمان میں دور بھیجے جانے کو کہتے ہیں اور قریب لانے کو کہتے ہیں بلایت اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عربی زمان میں دور بھیجے جانے کو کہتے ہیں رسالت اور قریب کرنے کو کہتے ہیں بلایت تو کوئی شخص اس وقت تک رسالت کو نہیں پاتا جب تک پہلے بلایت کو نہیں پاتا سبحان اللہ بے شخص حساب نہیں ہمیں کہ میں آپ کو اپنا حفیدہ بیان کر رہا ہوں تو ہی شخص اس وقت تک رسول نہیں بنتا جب تک کہ خدا پہلے سے ولی نہیں بناتا پہلے بلایت ملتی ہے قربت ملتی ہے پھر رسالت ملتی ہے سبحان اللہ میرے خدیم اصلاف پڑھنا کے تو جو ہے آپ ٹھیک ہے تو وجوات مظلور رکھئے یہ سکر جلی کے ہر چڑائے کے رسلوں کے آج بہتر مذریمت جانے اور یہ بات مقامت کتاپور میری مقامت تشکر میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ پہلے قربت ہے پھر دوری ہے قربت کہتے ہیں ولائت کو دوری کرنا دور بھیجنا کہتے ہیں رسالت کو تو کوئی شخص اس وقت تک رسول نہیں بنتا جب تک یہ پہلے بلی نہیں بنتا اب رکے رہیے گا یہاں پر لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی کیا ہے کہ لوگ عمومت ولائت اور رسالت کا کمپیریزن کرتے ہیں موازن کرتے ہیں کہ دونوں میں سے مرتبہ ولیوں کو ہمتا ہے سبجھو ہے آپ میں کہتے ہیں ولائت اور رسالت کا موازنہ ہے کوئی کہتا ہے فرانسیس بڑھتی ہے یہ موازنہ ولائت اور رسالت کا کرنا خدا کی قسم ہے غلط یہ سوال ہے